یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بیڈز دیکھ رہے ہیں یہ سارا ڈی ایس آر ہے ڈی ایس آر کا مطلب ہے ڈی ایس آر کا مطلب ہے ڈائریکٹ سوئنگ آف رائز میرے پاس بیڈ میکر کم پریسیشن پلانٹر اب اس سے ہم کسی بھی طریقے کی کھیتی کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے کی بوائی کر سکتے ہیں تو اس میں دھان بھی ہے گہوں بھی میں اسی مشین سے بھوتا ہوں دھان کیا پانی کی فصل ہے؟ نہیں دھان کیا تالاب کی فصل ہے؟ نہیں چار حصہ تو زمین اوپر ہے نا صرف نالیوں کے اندر پانی ہونا چاہیے اور وہ نالیوں سے جو سارا پانی ہے وہ بیڈ کے اندر سوک ہو جائے گا یعنی جھٹکا کبھی بھی پیڑ نہیں کھائے گا جو ہم گلہ گھوٹ دیتے ہیں اپنے پیڑ کا پانی بھر کے وہ اس میں نہیں ہوں ساتھے نمسکر نیوٹ پوٹلی میں آپ کا سواگت ہے آج آپ کو میں ایک بہت خاص کسان سے ملوانے والا ہوں وہ کسان جن کی جن کا اس سے پہلے ایک ویڈیو دیکھا آپ نے بہت سارا پیار دیا سیکڑوں لوگوں نے میسیج کی ہے ہداروں میرے پاس فون کال آئے اور آپ نے اس کو ملین ویوز میں ہمیں دیکھا بھی سمجھا بھی اور ان کو بہت سارا پیار دیا اب ان کے ایک اور ویڈیو ہم آپ کے لے کر کے آئے ہیں کیونکہ وہ جو حصہ تھا وہ آم کی باگوانی پہ تھا جس کو آپ نے اتنا سمجھا اتنے ان کی تاریخ کی تھوڑی بود ہماری ہو گئی تو باقی ان کی کھیتی کیسی ہے کیا وہ کھیتی میں کر رہے ہیں کیا نیا پن کر رہے ہیں کیونکہ وہ وہ نہ صرف آم میں ہی نیا نہیں کر رہے ہیں وہ گئے ہوں اور جو دھان ہے اور دوسری جو فصلے ہو سب میں کچھ نیا کچھ نیا کر رہے ہیں تو فاروکی صاحب بہت سواگا تھا آپ کا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بیٹس دیکھ رہے ہیں یہ سارا ڈی ایس آر ہے ڈی ایس آر کا مطلب ہے ڈی ایس آر کا مطلب ہے ڈی ایس آر کا مطلب ہے ڈیریکٹ سوئنگ آف رائز اب رائز پلانٹیشن کے بہت ساری طریقے ہیں ہمارا جو نوردن حصہ ہے یا انڈیا پورا آپ سب کانٹینل مانیے یہاں پر جو 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 روایتی طریقہ ہے دھان لگانے کا وہ ہے کہ آپ پڑلنگ کرتے ہیں پانی بھرتے ہیں دبا کے اور اس کے بعد اس کے اندر اپنا ٹریکٹر چلاتے ہیں جس کے اندر کبھی کبھی آپ نے سائیڈ میں دیکھا ہوگا ایک چینل لگا ہوتا ہے ٹھیک اس سے پڑلنگ کرتے ہیں اس پڑلنگ کے بعد میں آپ دس پندرہ بیس لوگوں کو اس کے اند اتار دیتے ہیں جن کے پاس میں اتنے بڑے بڑے مٹھے ہوتے ہیں دھان کے ایک سائیپلنگ کی نرسری بنی ہوتی ہے اس نرسری سے وہ نکال کے لائے ہوتے ہیں اور وہ کھٹا کھٹ they bend down and they just plant it at a distance of around 12 inches ٹھیک تو بارہ بائی بارہ کے گریڈ بنانے کی وہ کوشش کرتے ہیں پس وہ ایک طریقہ ہوا ایک طریقہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیری ویدی systematic intensive rice farming سیری کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک دھاگہ لیتے ہیں پھر اس کے اندر ہم 9 inch by 9 inch کا ایک intensive set up بناتے ہیں اور اس کے اندر لگاتے چلے جاتے ہیں تو وہ format بھی میں استعمال کرتا ہوں وہ بھی میں نے کیا ہے دو سال تیسرا طریقہ اور یہ طریقہ جو ہے یہ سب سے زیادہ intensive cost effective water effective اور water conservation کو لے کر یہ سب سے مجھے سب سے appropriate طریقہ لگا اس کے اندر آپ کو nursery نہیں بنانی ہے آپ کو کرنی ہے direct sowing of rice which is ڈی ایس آر actually ڈی ایس آر بھی دو طریقے سے ایک flat surface کے اوپر لیکن چونکہ میرے پاس میں بہت ہی sandy soil ہے تو میرے لیے flat surface کے اوپر پانی بھرنا یا ان کو moist رکھنا next to impossible ہے وہی feasibility کی بات آتی ہے کہ اتنا پانی میں کہاں سے لاؤں گا اور اگر میرے پاس ہے بھی تو میں کیوں خرج کروں دھان کے اوپر دھان کیا تالاب کی فصل ہے نہیں تو دھالاب کی فصل نہیں ہے تو ہمیں اپنے کھیت میں تالاب کیوں بنانا ہے بھائی ہمیں question کرنا پڑے گا دھان کو چاہیے واپسہ condition یعنی پانی پانی ہو تو نمی ہو تو لیکن لبا لب فصل ہماری جو ہے فیلڈ جو ہے ہماری وہ بھری ہونی ضروری نہیں ہے اس کا جو idea ہے وہ یہ ہے کہ moisture بنا رہنا چاہیے تو جب ہم انہیں raised beds کے اوپر کرتے ہیں یہ beds جو ہیں یہ 42 inches کے bed ہیں ان کے اندر پانچ line میں ہم نے سیدھے دھان لگا دیا ہے اچھا گاؤں دے ہاتھ میں جب ہمارے پاس میں اتنا انتظام نہیں تھا borings نہیں تھیں پڑلنگ کا setup نہیں تھا تو بوارو دھان اسے کہتے تھے پریوا کرتے تھے یعنی جیسے ہم باقی سب چیزوں کو چھٹا بھوتے ہیں اسی ودھی سے ہم اس کو بھو دیتے تھے اور پھر قسمت کے اوپر ہوتا تھا کیونکہ irrigation کا کوئی setup تو تھا نہیں تو وہ اگ جاتا تھا اسی idea کو یہ سمجھئے کہ جب ہم fine tune کرتے ہیں تو ڈی ایس آر اور ڈی ایس آر کے اندر بھی یہ ridge کے اوپر بونے کا جو idea ہے یہ وہیں سے آیا ہے 42 inches کے bed کے اوپر 5 lines میرے پاس precision planter ہے bed maker کم precision planter ہے اب اس سے ہم کسی بھی طریقے کی کھیتی کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے کی بھوائی کر سکتے ہیں تو اس میں دھان بھی ہے گہوں بھی میں اسی machine سے بھوتا ہوں دھان بھی اسی machine سے بھوتا ہوں تو گہوں اور دھان دھان کے اندر کیا ہے کہ اب ہم اس کے اندر 5 lineیں ہم نے بھو دی ہیں اس کے بعد اس کے اندر واپسہ condition بنائی جائے گی صرف نالیوں میں پانی جائے گا تو اگر آپ اس بات پر غور کریں کہ مجھے 12 inch پانی جو ہے وہ پورے field میں نہیں چاہیے مجھے one fifth of my field میں چاہیے کیونکہ چار حصہ تو زمین اوپر ہے نا صرف نالیوں کے اندر پانی ہونا چاہیے اور وہ نالیوں سے جو سارا پانی ہے وہ bed کے اندر سوک ہو جائے گا یعنی جھٹکا کبھی بھی پیڑ نہیں کھائے گا جو ہم گلا گھوٹ دیتے ہیں اپنے پیڑ کا پانی بھر کے وہ اس میں نہیں ہوگا تو مجھے یہ expectation رہتی ہے اس کے اندر کہ اس میں tillering بہت زیادہ ہوگی اس میں دھان جو ہے وہ happy رہے گا seed happy رہے گا تو بیماریاں بھی کم لگیں گی کیونکہ جو بھی healthy ہوگا روڈک شمتہ ان کی جو ہے وہ بہت اوپر ہوتی ہے micro level پر اس کو دیکھیں گے تو اس bed کے اندر بھی پانچ کھنڈ ہیں ایک دو تین چار اور پانچ ان پانچ لائنوں کے اندر ہم نے seed ڈالا ہوا ہے depth بہت limited رکھی ہے یہ دیکھیں آپ کو سامنے دیکھے گا یہ دیکھیں بیج رکھا ہوا ہے اب جب ان کے اوپر پانی پڑے گا تب یہ germinate کریں گے اور تب یہ seeds سے plant میں convert ہو جائیں گے شروعات میں تو بہت پریشانی ہوتی تھی کیونکہ sandy soil ہونے کے وجہ سے ہم جہاں پانی لگاتے تھے وہاں ایک بہت بڑا گڑھا بن جاتا تھا اور وہ جو sand اس میں سے نکلتی تھی اس گڑھے سے وہ جا کر میری crop کو سمجھے suicidal تھا ایک طریقے سے وہ پوری جو جو اس کے وہ ہیں soil کے particles وہ جا کر میری soil کو دبا دیتے تھے تو یعنی جو پیڑ اگرا ہوتا تھا وہ سب ختم ہو جاتا تھا وہ flat out ہو جاتا تھا تب ہی ہم بہت پریشان رہے اور میں نے بہت اس کے اوپر intensive research کری ڈھونڈا تو مجھے ایک format مل ہے جس کا میں نے ذکر آپ سے پچھلے بار بھی کیا تھا picnic picnic جو ہے وہ وہیں سے آیا ہے وہ mimicking nature اور جنگلی کھیتی کا format ہے وہ ہم نے اس کو mimic کیا ہے اسی کی یہ machine تھی یہ میں سردلگر سے لائے ہوں پنجاب سے تو ہم نے وہاں سے یہ machine ہم پہلے گئے سرسا گئے سرسا سے پھر ہم ججر ہوتے ہوئے ہم گئے سردلگر پھر میں ان کے ساتھ رہا پورا ایک دن رہا اور اگلے دن میں نے ان سے پہلے machine سمجھی پھر میں نے کہا آپ کے پاس کہاں ہیں یہ machine تو انہوں نے دکھائی جہاں انہوں نے بیچی تھی پھر میں ان سے ملا پھر میں نے اس پوری machine کو سمجھا اصل میں ایسا ہے کہ machine آپ کوئی بھی خرید لیجئے آپ کو اپنے حساب سے اس کو tune کرنا ہوں ٹھیک ہے اب وہ سمجھداری جو ہے وہ آپ جب کھیتی کرتے رہتے ہیں جو کرتے ہیں وہ ہر سال جھتائی کرتے ہیں اور ہر سال اس کے اندر اسی طریقے سے بہائی کرتے ہیں تو ان کی ریکوائرمنٹ ٹھیک تھی دسک پریسیجن پلانٹر جو ہے ان میں ڈبل ڈسک لگی ہوئی ہے تو یہ کاٹتے ہوئے چلتے ہیں ایک چھوٹی سی شگاف بناتے ہیں سلٹ اور اس سلٹ کے اندر ہی بیج یا فرٹیلائزر آپ جو ڈالنا چاہتے ہیں وہ اسی میں ڈلتا چلا جاتا ہے میں تھوڑا بتا دوں کہ جو ڈیرو ڈل کی بات کرتے ہیں یا کیسے بینہ جتائی بہائی کی بات کرتے ہیں بہائی جتائی تو ہوتی ہے لیکن وہ صرف دو ڈھائی انچ کی ہوتی دو بھی انچ میں ہوتے ہیں ایک انچ کی ہوتے ہیں کہ آگے ایک توا ہے جس نے ہلکا ساک جمین کو پھاڑا وہ ہی بیج گریہ پیچھے سے بند ہو گیا چاہے وہ دھان کھیت ہو چاہے بازرے کیس کوئی بھی کھیت ہوتا ہے اس میں ایسے لگتا ہے اس سے کیا ہوتا کہ آپ کو جسے انہوں نے پانی بتا ہے اس سے آپ کو جتائی کا بہت بڑا خرچ بچ جاتا ہے خرپتوار کا بہت سالا سسٹم بچ جاتا ہے ایسی بہت ساری چیزیں الگ الگ ہو رہی کئی ساری جو پلانٹر ہیں وہ چاہے جیرو سیڈل ہو چاہے چاہے کی وہ روٹا ویٹر والا ساتھ جو مسینے اٹیس ہیں وہ آئی ہو تو بہت ساری مسینے آگئی ہیں آپ ان کو سمجھو گے دیکھو کہ انٹرنیٹ میں آپ کو ملیں گی بس آپ کو تنہیں کرنا ہے کہ آپ کو کس دسا میں جا کے کس طرح سے کام کرنا ہے تو میں نے پہلے وہاں سمجھا جا کے اور پھر ہم نے کہا یہ جوہاں کھیلنا پڑے گا کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے کیونکہ ہم بہت زیادہ پریشان تھے ہمارے ہاں ایسے ہوتا تھا کہ باہر باہر تو بہت اچھی لگتی تھی فصل پر اور جب ہم اندر اترتے تھے تو اندر سے بلکل گنجہ چاند بنا ہوا ہے کیونکہ ہوتا کیا تھا وہ فلڈ ڈیریگیشن ہو رہا ہے وہ پانی جو ہے وہ اندر جا کے کوگلیٹ کر جاتا تھا اور اس کو چوک کر دیتا تھا تو وہاں پیداوار ہی نہیں ہوتی تھی صرف ایجس پر پیداوار ہوتی تھی ہم نے اسی لئے ڈرون خریدا کہ ہم ایریل سروے کر سکیں اور ایریل سروے میں آپ یہ سمجھئے کہ ہفتے میں تین دن کرتا ہوں یہ سمجھنے کے لئے کہ ہم نے جو محنت کری ہے اس کا کیا ریزلٹ آیا ہے اور جس جگہ پر بھی ریزلٹ نہیں آ رہا ہوتا ہے ہم اس جگہ کے اوپر پورے فوکس کے ساتھ کام کرتے ہیں میں ڈیسٹاپ پر گھر لے جاتا ہوں اسے ڈیسٹاپ کے اوپر وہ کرتے ہیں پھر ان کے سکرین شاٹس کنچتے ہیں پھر مارکنگ کرتے ہیں وہ مارکنگ پرنٹ آؤٹس کے فارم میں میں یہاں لے کے آتا ہوں اور پھر ہم ان جگہوں کو مارک کرتے ہیں جہاں جہاں جیسے ہمیں سفید دکھ رہا ہے اوپر سے گروت صحیح نہیں دکھ رہی ہے ان ساری چیزوں کو مارک کر کے پھر اپنے ورکرز کے ساتھ میں گوبر اور جیوامریت گھن جیوامریت یہ سب بناتا ہوں میں تو وہ ساری چیزیں لے کر ہم اپنی پوری ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں اور بلکل پریسیزن کے ساتھ اسی سیکشن کو سورت علاقہ ہے ترائی ہے وہاں پہ ان کا باغ ہے جس کا نام ہے ہجارہ آپ کے بابا دادا کے جمانے کا وہ باغ ہے اور اس باغ میں یہ کر رہے ہیں نئے نئے طریقے سکھیتی